السلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب اللہ خیرے سے ہوں گے سندھ پولیس کے جانب سے جونئے کلک بی پی ایسی لائیوینگ کی ڈیفرنٹ ویکنسیز کے انانونسمنٹ کی گئی تھی دو کہ کراچی ہیدر آباد و سکھا ریجنگ کے لئے تھی ہیدر آباد و سکھا ریجنگ کے ٹیسٹ کنڈک ہو چکے ہیں جبکہ پی ٹی ایس کے جانب سے کراچی ریجنگ کے ٹیسٹ ڈیٹس انانونس کر دی گئی ہیں آج کے اس ویڈیو میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جونئے کے لئے کے سیلی کے حوالے سے پوچھا تھا تو سیلی کے حوالے سے بھی آپ کو میں بریف آئیڈیا دے دوں گا کہ سیلی کتنی ہوگی اور سالان آپ کا کتنا انکریمنٹ لگے گا تمام باتیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا بڑھتا ہوں میں ویڈیو کی جانب مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کیا میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینٹلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دیلی ویسز پر انانس ہونے لی جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیڈ رہے ہیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو یہ وہ ایڈوٹیزمنٹ ہے جو کہ کراچی رینج کے لیے پبلش کیا گیا تھا ٹوٹالی 58 سیٹ تھے جس کے اندر جنرل میریڈ مرانڈیو کورٹا جبکہ بومنس کورٹا کی سیٹ انکلوڈیڈ تھی میں خود بھی پی ٹی ایس کا ٹیس ایک دفعہ کنڈک کر چکا ہوں تو اس لیے جو میرا ایڈیا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سوالے سے بینفیٹ ہو سکے میں نے 2019 کے اندر ٹیس دیا تھا ڈیٹر انٹری آپریٹر کا اور اس سال بھی ٹیس ہیدر آباد سکھر اور کراچی کے اندر ہی کنڈک کیے گئے تھے ہمارے پیپر میں سے بہت سارے سوال وہی ریپیٹ ہوئے تھے جو کہ سکھر اور ہیدر آباد کے پیپرز کے تھے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سکھر اور ہیدر آباد میں کنڈکٹ ہونا رہے ہیں پیپرز میں سے کچھ سوال ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایڈیا ہو سکے کہ وہاں پہ جنڈک کر کے کونسی سوال آئے تھے اور وہی سوال کی پریکٹس آپ کر سکیں اس کے ساتھ اپنے اندازے سے بھی آپ تیاری کر سکیں تاکہ آپ کو ٹیس کنڈک کرنے میں مشکل نہ ہو انوازو نے جو ویکنسیز جنڈک کر کی تھی اور اس کا ٹوٹل کام کمپیٹر کے اوپر ہے تو آپ کے ٹیس کا میجر پارٹ جو ہے کمپیٹر کے اوپر دیپینڈ کرے گا آپ نے کمپیٹر کے اندر خاص طور پر ایم ایس آفیس کی شورٹکٹ کیز یعنی کنٹرول پلس اوپن کرنے کے لیے ہوتا ہے کنٹرول پلس بھی پرینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس طرح جتنے بھی شورٹکٹ کیز ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے تاکہ آپ میکسیمم کمپیٹر کا سیکشن پاس کر سکیں نمبر ٹو پر ہے جنرل نالج آف پاکستان اس کے حوالے سے اب اگر پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو بہتا در بینیفیڈ ہوگا نمبر ٹھری پر ہے اسلامی خسٹری اس کے اندر زیادہ تر سوالات خلفہ راجدین کے حوالے سے ہوں گے فتح مکہ حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافات حضرت عمر کی دور خلافات جو اس طرح کی اسلامی خسٹری کے جنر سوالات ہیں آپ اس کو پڑھ لیں اس کے علاوہ انگلیش انگلیش کا ایک میجر پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ سے articles, punctuations, sentences کے حوالے سے بات کی جائے گی اور سب سے last میں comprehension کے سوالات لازمی ہوں گے آپ کو ایک comprehension دی جائے گی اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا اسی کے لیچے سوالات لکھے ہوئے ہوں گے ان سوالات کے جواب آپ نے comprehension سے سرچ کر کے دینا ہوگا اور یہ comprehension تقریباً 10 marks کے ہوں گے میں آپ کے ساتھ وہ سوالات شیئر کر دیتا ہوں جو کہ سکھر اور ہیدر آباد کے اندر کنڈک کیے گئے ہیں اور آپ ان سوالات کو لازمی یاد کر لیں کیونکہ ان سوالات کے ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں اگر اس سے کوئی ایک سوال بھی آپ کے پاس آ گیا پیپر میں تو آپ کے وہ نمبر کنفرم ہوں گے اور اس خلابہ ان سوالات سے ایک آئیڈیا کر لیں کہ آپ کے پیپرات میں سوال کس طرح نہ گیا سکتے ہیں تو اس سے related سوالات کی تیاری کر لیں بڑھتا ہوں میں ان سوالات کی جانب پاکستان کے پہلے گورنن جنرل کا نام اس کانسر ہے قید اعظم نمبر ٹو پہ سوال ہے پاکستان کی قدیم دورین یونیورسٹی اس کا انصار ہے یونیورسٹی آف پنجاب جو کہ 1882 کے اندر قائم ہوئی تھی شورٹ کٹ کی آف سینٹر یعنی کہ آپ کے پاس جو پیرا گراف اس کو سینٹر کرنے کے لئے کونسی کی یوز ہوتی ہے تو اس کا انصار ہے کنٹرول پلس ای آپ کے پیرا گراف اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کونسی کی یوز کی جاتی ہے اس کا انصار ہے کنٹرول پلس جے آپ کے پاس جو مس آفیس کا ورڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو آپ جب سیف کرتے ہیں تو اس کا ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہے ڈاٹ ڈی او سی ایکس ڈاکس پاکستان کی جو عام فورزز ہیں باش امور آرمی نیوی ائر فورز ان کا سپریم کمانڈر کون ہے اس کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے پاکستان کا پریزیڈن یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کا انصار ہے پاکستان میں سب سے بڑا دریہ کون سا ہے اس کا انصار ہے دریہ ہے سندھ یعنی کہ انڈس ریور ہنزہ پاکستان کا پارٹ کب بنا تھا تو اس کا انصار ہے 1974 کسی بھی فائل کو اوپن کرنا ہوتا ہے امیس ایکسس کے اندر تو اس کا کیا شورٹ کٹ کی ہے اس کا انصار ہے کنٹرول پلس او پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج کی ریٹیر ہونے کی ایج کیا ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ ایج ہے 65 یہ دس سوالات ہیں یعنی کہ ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے کہ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا شورٹ کٹ کیس کے سوالات بہت در ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے شورٹ کٹ کیس کو نظروں سے لازمی گزار لینا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلری اس کی کیا ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے اس سوالے سے پوچھ چکے ہیں تو یہ گریٹ بی پی ایس گیارہ ہے بی پی ایس گیارہ کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے بارہ دار پانچ سو ستے روپے ہوتی ہے اس کے تقریباً الانسز ملاکہ یہ سیلری ہو جاتی ہے چوبیس ہزار دو سو روپے کے قریب یہ ایک آئیڈیا ہے آپ کی سیلری اتنی ہوگی اگر آپ اس کندر سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس بارہ دار پانچ سو میں ہر سال آٹھ سو اسی روپے کا بیسک میں انگریمنٹ لگے گا آٹھ سو اسی روپے انگریمنٹ کا مطلب ہے چار سو روپے تقریباً آپ کی آلاؤنسز بڑھیں گے تو آپ کی سیلری سالانہ جو بڑھے گی ہو بارہ سو سے ساڑھے بارہ سو روپے بڑھے گی مگر اس سیلری کے اندر آپ کی بجٹ انکریمنٹ شامل نہیں ہے مطلب کہ جب بھی گورنمنٹ سالانہ دس فیصد پندرہ فیصد اناؤنس کرے گی وہ آپ کی بیسک کے اوپر دس فیصد پندرہ فیصد یعنی کہ اگر بارہ دار پانچ سو ستہ روپے آپ کی بیسک ہے گورنمنٹ نے دس فیصد اناؤنس کر دیا تو آپ کے بارہ سو پچاس روپے الگ سے بڑھیں گے اور یہ آٹھ سو اسی روپے کے ساتھ بارہ سو پچاس آپ کے الگ بڑھیں گے تو سالانہ انکریمنٹ آپ کا تقریباً پچھے سو روپے تقل لگے گا تو یہ ایک ایڈیا سا سیلری کی حوالے سے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کامنی باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اس کو اب لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا جانبی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو